اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انسان کو اس دنیا میں جب بھیجا گیا تو انسان کو نفس بھی دیا گیا اور روح بھی دی گئی اور جسم بھی دیا گیا نفس جو ہے وہ انسان وہ خواہشات کی طرف لے کے جاتا ہے اور روح روحانیت کی طرف لے کے جاتا ہے اگر روحانیت کا غلبہ ہو جائے تو خواہشات اچھائی کی طرف ہوں گی اور اگر روحانیت کا غلبہ نہ ہو شیطنت کا غلبہ ہو جائے تو خواہشات گناہ کی طرف ہوں گی تو جو لوگ گناہ کی خواہشات کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں وہ روحانیت سے دور ہو جاتے ہیں نتیجتاً وہ ایسی چوائسز لیتے ہیں جو انہیں جہنم کے راستے پر لے جاتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے انہوں نے تو اپنے نفس کو اپنی جانوں پر حاوی کیا نتیجتاً وہ جہنم کے مزداب ٹھہرے لیکن قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے یہ کیوں فرمایا کہ ایک سورہ بقرہ میں کہ جہنم میں کافر تو جائیں گے ہی جائیں گے ساتھ پتھر بھی ڈالے جائیں گے یہ پتھروں کا کیا قصور ہوا کہ انہیں سزا دی جا رہی ہے دیکھیں اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں جو سورہ بقرہ میں فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے تو وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں تو اس آیت میں آدمی سے مراد تو کافر ہیں اور پتھر سے مراد وہ بتھ ہیں جنہیں یہ کافر پوچھتے تھے اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے تھے پتھروں کا جہنم میں جانا ان پتھروں کی سزا نہیں ہے بلکہ ان کے پجاریوں کی سزا کے لیے ہوگا یعنی تم ان پتھروں کو سر پر چڑھاتے تھے انہیں تم وہ القابات دیتے تھے کہ بس جس کو سن کر عقل دنگ رہ جاتی تھی کہ کوئی اتنا بے وقوف بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پتھر کو خود ہاتھ سے تراش کر اسے خدا بنابن بیچھا ہے تو بہرحال اسی لیے ان کی سزا کے لیے ان پتھروں کے ساتھ انہیں سزا دی جائے گی کہ پتھر ان کے لیے بطور زلط اور رسوائی بھی ہوں گے اور سزا بھی ہوں گے اور وعدد کافرین یعنی وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے تو وہ لوگ جو دوزخ کے منکر ہیں کہ ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے پیدا ہوگی یہاں ان کو اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے کیونکہ یہاں پر ماضی کے الفاظ ہیں کافروں کے لیے اور فرمانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مومنین اللہ کے فضل و کرم سے جہنم میں ہمیشہ داخلے سے محفوظ رہیں گے کیونکہ جہنم بطور خاص کافروں کے لیے پیدا کیل ہے تو معلوم کیا ہوا کہ ان بتوں کو اس لیے آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ مشرقین کی زیادہ زلط اور رسوائی ہو اور یہ واضح ہو کہ جن بتوں کو وہ اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے وہ خود اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتے یا اس لیے کہ ان کے جرم اور شرق کا منشاہ یہ بت تھے اس لیے ان بتوں کو عذاب دیا جائے گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو جسے یہ پوچھتے تھے وہاں جہنم کا اسے ایندھن بنا کر ان کے عذاب میں اسے اضافہ کیا جائے گا اور دوسری طرف زلط اور رسوائی کا ان کے لیے بھی سامان ہوگا یہ کہ وہ جن کو اتنا بڑھا چڑھا کے رکھتے تھے سجا کے رکھتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے تو دیکھو آج ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے بہران امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مانت قدرہ موسیقی